آپ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے اس صوبے اور ملک سے آئی ہوئے موززین السلام علیکم ہمارا کوشش یہ ہے کہ اپنے سرزمین کا آواز کہیں نہ کہیں پہنچائیں اور اس کا وجہ مجھے کم از کم یہ محسوس ہوا کہ جو پارلیمنٹ آج اس ملک کے اکانومی پہ بوجھ ہے وہ پارلیمنٹ اپنا اخلاقی حیثیت کھو چکا ہے تو اس کے بنیاد پہ ہم ڈائلاغ پارلیمنٹ سے باہر کرنے کا سوچ رہے ہیں حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جہاں منتخب نمائندے ہوتے ہیں اور ان کے مختلف قسم کے مراتے ہیں اس پر اربوں روپے خرچ ہوتا ہے کیونکہ ملک ملک کے نظام اس کے اکانومی اس کے بینالہ قومی تعلقات اس کے میشت سماجیات کو ٹھیک کرتے ہیں مگر ایک ایسا دور میں ہم آ چکے ہیں کہ جس پارلیمنٹ کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے وہ اخلاقی جواز کھو چکا ہے تو ہم آج اس تعلیم ادارے میں بحث کر رہے ہیں یہاں ہمارے محترم صاحب جو میڈیٹر ہیں انہوں نے کچھ بات کیا اکبر صاحب جو چلے گئے ہمارے بزرگ انہوں نے کچھ کہے پہلے میں ان باتوں پہ آنا چاہتا ہوں سب سے پہلا بات یہ کہ انگریز نے بلوستان پہ کبھی حکومت نہیں کیا ہے یہ بات بالکل درست نہیں ہے جن لارڈ سنڈیمن کا بات کیا وہ وائس رائے کا نمائندہ ہو کے اس نے ہمارے ساتھ باقاعدہ طور پہ ایگرمنٹس سائن کیا اور اس کے بنیاد پہ جیسے آج آپ کا ملک جس کو آپ بہت آزاد اور یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے بھی ایگرمنٹس ہیں مختلف ممالک کے ساتھ ہمارے بھی ایگرمنٹس انگریز کے ساتھ تھے جو کلکتے سے شروع ہوا اور افغانستان تک پہنچا کلکتے والے روک لیتے وہاں چار سو سال پرانا حکومت مسلسل مغلوں کا ایمپائر تھا وہ روک لیتے ٹیپو سلطان صاحب روک لیتے تو ہم نے بھی ان کے ساتھ ایگرمنٹیں کیا ہے اور اس کے بنیاد پہ ہمارا نظام آگے چلتا رہا اور ہم آگے چلتے رہے نائنٹین فورٹی ایٹ تک پھر وہ مکمل نظام رکا نائنٹین فورٹی ایٹ میں خان آف کلکت جو کہ ہمارے آزاد اس مملکت کا جس کو بلوچ سٹیٹ یونین کہتے تھے اس کا سربراہ تھے جس طریقے سے برطانی ایک فیڈریشن ہے انگلینڈ سکوٹلینڈ ویلز نورڈر آئیل ایلینڈ تو بلوستان میں بھی چار قومی ایک آئییں تھیں اور خان آف کلکت اس کے سربراہ تھے نائنٹین فورٹی ایٹ میں سٹینسل ایگرمنٹ جناس صاحب کے ساتھ ہوا جس پہ آج تک عمل درامت نہیں ہوا یہ ایک بات دوسرا بات یہ ہے کہ پاکستان کس طریقے سے مارز وجود میں آیا پاکستان کو انیس سو چالیس کے قرارداد کے بنیاد پہ ایک فیڈریشن تشکیل دی گی اور اگر اس کو آپ پڑھے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ باقی جو اقوام ہیں وہ فیڈریٹنگ یونٹس ہوں گے پاکستان کے تو یہاں اکبر صاحب میرے خیال ان کے نام اکبر صاحب ہے جو چلے گئے انہوں نے یہ کہا کہ اس کو ڈیویزنز ہونے چاہیے اور وغیرہ وغیرہ میں ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ بلوستان ایک قومی اکائی ہے ایک فیڈریشن ہے ہم قطن کسی ڈیویزن ہونے کے بعد کا جو قبول نہیں کریں گے یہ ایک بات سندھی ایسی ہے اس کے علاوہ تاریخ میں یہ بات ہے کہ جنرل ایوب نے ایک ڈیویزن کے تحت بلوستان کو چلایا اور نائنٹین فورٹی ایٹ میں پہلا بغاوت ہوا فیفٹیز میں پھر بغاوت ہوا سیونٹی تریز میں پھر بغاوت ہوا کیوں بغاوت ہوا کیونکہ یہ ملک ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پہ چل رہا ہے اور یہاں کے جرنیل سامراجی ایجنٹ سامراج کے اس پروگرام کو آگے لے جاتے ہیں جہاں جمہوری عمل کو روکا جاتا ہے اور ڈائلوگ کا راستہ بند ہوتا ہے تو خصوصا جو بلوچ جن کا آبا اجداد نے شمشیر اور تلوار چلا ہے وہ اپنا صلاح اٹھا کے پاڑوں پہ چلے جائے ذمہ دار فیڈریشن اور اس کا طاقت و ادارہ جس کو ہم فوج کہتے ہیں وہ ذمہ دار ہے آگے ہم اب آتے ہیں کہ یہاں ہمارے انتہائی محترم ٹیکنوکریٹس نے پاکستان کے ایکانومی پہ بات کیا اور بڑے دلچسپ باتیں ہوئیں اور کم از کم ہم پچھلے کئی دھائیوں سے یہ باتیں سن رہے ہیں مگر معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا میرا تعلق بلوستان کے ایک چھوٹے سے دیہا چھے ہیں جس کا نام میرگڑ ہے اور میرگڑ نے دس ہزار سال کا متواتر تہذیبی سفر تہہ کیا ہے ہم ایک ایسے تہذیبی سفر تہہ کر کے یہاں پہنچے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کریڈل آف انڈرس سیولائزیشن آج جتنے لوگ یہاں اپنے آپ کو موڈرن اور ترقی آفتہ کہتے ہیں اس میرگڑ کے تہذیبی سفر کا آج جو انجام ہے مگر میں یہاں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ معذب سیولائز اور موڈرن میں فرق ہوتا ہے تھوڑا اس کو بھی سوچیں کیونکہ میرگڑ میں جب تہذیب کا آغاز ہوا وہاں زیرات کو پہلے دفعہ متعارف کرایا آپ پڑھ لیں اگر کسی کو دلچسپی ہے پہلا ڈینٹسٹ چھے ہزار سال ساٹھ ہزار سال پہلے وہاں متعارف ہوا ساتھ ساتھ اینیمل ڈومیسٹیکیشن کو وہاں متعارف کرائے گیا یعنی ایک تہذیبی سفر پرم طریقے سے آج تک جا رہا ہے دوسرے طرف جن کو ہم موڈرن سمجھتے ہیں انہوں نے ایٹم بم ایجاد کیا انہوں نے ممالک کو کالونائز کیا پہلے ڈائریکٹ کالونی ہوتے تھے اس کے بعد ان ممالک کے جو چھوٹے ممالک کے جن کے لوگ بہت زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کانولائز کرتے ہیں یہ ایک موزب اور موڈرن جو ہے فکر میں ایک بہت بڑا فرق ہے یہاں بات یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ٹیکنوکریٹ سے پاکستانی میشت کا بات کیا اور ہم نے بڑے ٹیکنیکل آہ بات کی اور ان کے پاس ڈگریان ہو گئے ان کے پاس تعلیم ہو گا ہمیں یقیناً سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو بلوستان سے آئے ہوئے لوگ جو شلوار کمیس پہن کی ہاں گھومتے ہیں وہ بالکل انپڑے ہیں اور جائل ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتے ہیں یقیناً ہمیں شاید کئی چیزیں سمجھ نہیں آتے ہیں میں مفتا صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کا جو سٹیٹ بینک ہے اس کا سربراہ حاجی ادریس چار جماعت پڑا ہوا ہے آپ کے ڈھائی روپے ان کا ایک افغانی وہ کیسے چیز کو سب کو منیز کر رہا ہے چار جماعت حاجی ادریس پڑا ہوا ہے یہ بات نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنا دگری ہے یہ بات ہے کہ کون کتنا اپنے ملک کے آج اور آئندہ کے ساتھ کمیٹڈ ہے وہ کمیٹڈ ہے اور ہم کرپت ہیں سب سے پہلا بات یہ ہے کہ ہم اپنے کمیٹمنٹ کو اپنے آئندہ نسلوں کے ساتھ کریں ہم اس کرپشن کے راستے کو روکیں تو ہم بہتری کی طرف جائیں گے ورنہ ہم مزید کرزے لیں گے اب ہم کس طریقے سے ایکانومی ہمارے بہران میں میں سن رہا تھا ہمیں بڑے دلچسپ باتیں سننے کو ملی مگر میں یہ بات یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلا بات یہ ہے کہ آج ہی ایوان میں یہاں ہمارے وزیراعظم سابق وزیراعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں انکر پرسنز بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی تعلیم افتہ لوگ بیٹھے ہیں سب سے پہلا بات یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ آپ کہہ رہے تھے بلکل ٹھیک ہے اس کو کون کرے گا پہلا بات یہ ہے کہ کیا ہم یہ سب کچھ کہنے کے بعد ملک کو ٹھیک ہوگا یا پہلا بات یہ ہے کہ ہم اس بات پہیں گے کہ اختیار کس کے پاس ہے ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جمہوری پارٹیوں کے پاس اختیار ہے وہ تو پاور شیرنگ میں لگے ہوئے ہیں کیا پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے وہ مفلوج ہے آدھا پارلیمنٹ اس وقت مصطفی ہے ایک چھوٹا سے حصہ ان کا اپنے پارٹیوں کے ساتھ دھوکے بازی کر کے وہ جالی نورہ کشتی پولٹیکل نورہ کشتی کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھے اور کہتے کہ بھئی یہ جو ہے لیڈر آف اپوزیشن ہے اور یہ اس طریقے سے کیا اس قسم کے ممالک کو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے پہلا بات یہ ہے کہ ہم نے یہ تیہ کرنا ہوگا کہ اختیار کس کے پاس ہے کیا اختیار عوام کے پاس ہے کیا اختیار وہ ووٹر کے پاس ہے جو اپنے آئندہ کے تیہ کرے اس کے بعد پھر ہم یہ معاملات ٹھیک کریں گے یقیناً انٹی انڈیا سینٹیمنٹس پچھتر سال سے ہمارے سروں پہ تھوپ دیا گیا ہو اب یہاں کسی ہمارے بین خاتون نے یہ کہا کہ فلانا قانون جو ہے نا انڈین قانون ہے اور فلانا پھر ہمارے بزرگ نے کہا ٹھیک ہے یہ جو انگریز نے بنایا کیا یہ قانون انگریز نے بنایا ان کے لیے کیوں ٹھیک ہے ہم یہاں کیوں نہیں چل رہا کیونکہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے آج تک اپنے ہاتھ میں اپنے پارلیمنٹ کے پاس اختیار لینے کا یہ فیصلہ نہیں کیا اب کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے میں اس بات پہ دیکھتا ہوں سوچتا ہوں میرا ایک چھوٹا سا تعلیم ہوگا چھوٹے سے ذہن ہوگا جس صوبے کو پتہ نہیں آپ کس طریقے سے سوچتے ہیں مثلا میں ایک چھوٹا سا مثال دوں یہاں کراچی میں سوسائٹی میں ایک میرے دوستیں ان کے پاس پرانے کتابیں ہوا کرتے ہیں ان کا فون آئے کہ آپ اگر کراچی آئے ہیں تو میں آپ کو کتابیں گفت کرنا چاہتا ہوں میں ایک کتاب دوست مومنٹ چلاتا ہوں اپنے صوبے میں تو جہاں سے مجھے کوئی کتاب ملتا ہے آپ بھی بیج دیں ہم بہت خوش ہوں گے اس صوبے کو ہم کتاب پہنچائیں گے تو میں وہاں گیا وہاں ایک پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے برامدے میں یقیناً کچھ پیا ہوگا انہوں نے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کہاں سے آئیں میں نے کہ میں کوئی ٹرس رہا ہوں پھر اس نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہ میں ڈراموں میں کام کرتا ہوں تھوڑے غیر بعد پروفیسر صاحب کا جو اندر کا جو ایک تحصب تھا وہ ہمارے بارے میں کھلا پروفیسر صاحب نے کہا کہ میاں یہ پتھان اور بلوچ بکریاں چرائے کرتے تھے میں نے کہے جب ہم بکریاں چرائے کرتے تھے پھر آپ مغلوں کے دربار میں چمجگری کیا کرتے تھے اس منٹیلٹی کو اس ٹکر کو اس سوچ کو ٹھیک کرنا ہوگا اس سوچ کو ٹھیک کرنا ہوگا کیونکہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس سٹیٹ کو اس وقت بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتا ہے آپ دو ہزار ٹیکنوکریٹس بٹھائیں یہاں تو پولیٹیکل پارٹیز بھی مفلوج ہیں یہاں ہم کانون سازی کیسے کریں گے ایکسٹینشن کا کانون میں سب متحد ہیں آپ کے حقوق کیلئے پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں یہ مطلب ہے کہ ہم جو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ اس وقت جو آپ کے ملک پہ مسلط ایک پارلیمنٹ ہے وہ آپ کے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتا نہ ان کے پاس ٹھیک کرنے کا ایجنڈا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اور فرنٹ لائن سٹیٹ کو ہمیشہ انسٹیبل رکھا جاتا ہے یہ فارمولا انٹرنیشنل تاکہ وہ پاکستان جیسے ہم نے کہا رہے ہیں کہ ہم اپنے کسی ہمسائے کے ساتھ ہمارا دوستی نہیں ہے تو جب فرنٹ لائن سٹیٹ ہمیشہ مرچے میں ہوگا اور ان کو لوگوں کے فلاہ کے بجائے اس کا جو سرپرست ہے وہ اسلاح دے گا تو مرچے میں ہی رہے گا اس وقت بھی ہم یہ ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ فرنٹ لائن سٹیٹ نے اپنے خالق کے مفادات کیلئے کام کرنا ہوگا اور اس وقت تک کام کرے گا جب تک یہ انسٹیبل ہوگا اور پھر اس کے اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کیا جائے گا پچھلے دونوں سوشل میڈیا میں ایک کسی امریکن شخص کا مجھے نام اس کا پتہ نہیں اس نے کہا کہ ہم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس لیے برائب کرتے ہیں کہ خطے میں ہمارا ضرورت ہے آپ نے کبھی سنا ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں جو پاکستان کے دوست اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستانی عوام کو کوئی یونیورسٹری دیا اور پاکستانی لوگوں کو ہم نے جو ہے نئے بیج اور زیرادی وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ہمیشہ اسلاح وغیرہ دیتے ہیں کیونکہ باکول امریکن تینک ٹیک ہم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ڈرائب کرتے ہیں اب اس میں یہ ہوا ایک میرا تذیر کے مطابق کہ جب ہم ایٹمی قوت بنے سو کال ایٹمی قوت اس میں یہ ہوا کہ جو ہمارے خالق تھے وہ تھوڑا سا پریشان ہوئے انہوں نے کیا کیا باقاعدہ طور پہ سسٹیمیٹک الیمینیشن آف لیڈرشپ کی گئی ہمارے اس پورے ملک میں اور سیاسی نظام میں سسٹیمیٹک الیمینیشن آف لیڈرشپ کیوں کی گئی تاکہ اس ملک کو سسٹیمیٹک ایکنومک کولپس کی طرف لے جا جائے پاکستان کو باقاعدہ سسٹیمیٹک ایکنومک کولپس کی طرف لے جایا گیا وہ کیوں کیونکہ کسی بھی ایٹمی ملک پہ کبھی بھی حملہ نہیں کیا جاتا اس کے پہلے سسٹیمیٹک ایکنومک کولپس کی طرف لے جاتا ہے لے جائے جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہمارے میڈیا ہے جو مختلف ایشیوز پہ آپ کا توجہ ہٹاتے ہیں یہ ایشیوز کریں گے پھر میڈیا پہ بڑا بحث ہوگا کہ پاکستان اسلام کیلئے بنا اور اسلام میں ایٹم مم کا ضرورت نہیں اس پہ بڑا بحث ہوگا اور آپ سب اس کے حماعت کریں گے کم از کم بلوستان کے لوگوں کو اس ایٹم مم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے لے جاتے ہیں لے جائے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس لیے بائی ڈیزائن سسٹیمیٹک ایکنومک کولپس کی طرف لے جائے جا رہے ہیں جا کہ جو آپ کے پاس ایٹم بم ہے اس کو لے جائیں پچھلے سال پچھلے سے پچھلے سال اسلام آباد نیشل پریس کلب میں ہمارا ایک مذاکرہ ہوا اور میں نے یہ کہا کہ اگر ایک شخص تاش کھیل رہا ہے اس کے پاس دو تین چار پتے ہیں اس میں ایک طاقتور پتہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یکہ ہے اور اگر یکہ نہ کھیلے تو پھر گیم ختم ہو یکے کے کوئی ایسیت نہیں ہے آج آپ کا گیم ایکنومک طور پر ایٹم بم کا ختم ہونے والا ہے یہ میں ریکارڈ پہ لانے چاہتا ہوں مگر اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو اس ملک کے چاچے مامے ہیں اس ملک کے جو اپنے آپ کو بڑے سرپرست اور آپ کو کبھی انڈیا سے ڈھراتے ہیں اور کبھی کسے وہ اس ایکنومک کولیپس کا حصہ ہیں اور وہ آپ کے ایٹمی اس مواد کو بیچیں گے بیچنے کے بعد پھر آپ ایک نارمل ہم اور آپ زندگی گزاریں گے مگر ہم اس طرف جائیں گے اس وقت تک اس ملک کے ایکنومی کو ہم ٹھیک نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کا اختیار آپ کے پاس ہوگا آپ کے اختیار آپ کے پارلیمنٹ کے پاس ہوگا قومی اکائیوں کی اختیار ان کے صوبائی اسمبلیوں کے پاس ہوگا جو آج بھی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ گھور کریں ایک بھی پولٹیکل پارٹی ایک پولٹیکل پارٹی اس کے پاس ایکنومک ٹیم نہیں ہے کہ ان کے پاس چار پانچ دس بیس بچے جو پی ایج ڈی کر کے پڑے ہیں اور پھر ان کا ایکانومی کے ہیڈ اور ملک کے معاملات کو آگے لی جائیں اس کا وجہ یہ ہے کہ آج آپ کو ایک ایٹمی قوت کو ایکنومک کولپس کے طرف لے جائے جا رہا ہے اور اس لیے لے جائے جا رہا ہے کہ جب آپ کولپس کریں گے تو آپ سے پھر آپ کا یہ ایٹمی معاملات چھین لیا جائے گا میں سمجھنا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے معاملات ٹیکنوکریٹس ٹھیک بولتے ہیں مگر سب سے پہلا کامی ہوتا ہے جو پولٹیکل لیڈرشپ ہوتا ہے وہ ایک ویجن دیتا ہے اور ٹیکنوکریٹس اس کے جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے ضروریات ہیں ان کو پورا کر کے لے جاتے ہیں جب تک پولٹیکل لیڈرشپ یہاں معاملات کو پھر عوام میں سے یونیورسٹیوں کے اندر سے ماسس سے ڈیکانوں سے مجدوروں سے نہیں اٹھے گا تو ہم اسی طریقے سے ایک بہت بڑے بہران کے طرف جائیں گی یا ہمارے ساتھی نہیں کہا کہ بہت بڑا تعداد ہے لوگوں کا وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں کتنا وہ ٹیکس عوام کے فلا پہ خرچ ہوتا ہے اور کتنا ان کے بھلا پہ خرچ ہوتا ہے جو ہمیں آج تک بھی در آکے اس پہ بھی ذرا ایک بیعث ہونا چاہیے کہ یہ جو ٹیکس دیندہ ہے ان کو کیا مل رہا ہے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس دیندہ کچھ نہیں مل رہا یا اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے دو چار پولیس والے آج سے تیس چالیس پچاس سال پہلے دو چار پولیس والے ہوتے تھے کسی بینک اور کسی تھانے کے سامنے آج اگر آپ دیکھیں شام کو دو ڈائی بجے یا پھر شام رات کے ٹائم وہ جو نیلے وردی والے پرائیوٹ جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سہلانی کے کسی دسترخان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں یہ کیا کیا سوسائٹی ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو بہران کی طرف لے جانے والے آج کے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جو آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں اور ان کے سرپرس اس ملک کا جو وائسرا ہے جو ڈیپوٹیشن پہ اس ملک پہ لا کے اس کو مسلط کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ریٹائر ہونے کے بعد اس ملک سے واپس اپنے آبائی ملک چلا جاتا ہے کبھی کینیڈا کبھی امریکہ کبھی برطانی اور کبھی آسٹریلیا میں جزیرہ خریدتا ہے ضرورت اس بات کا ہے ضرورت اس بات کا ہے کہ ہم اس سسٹیومیٹک اکنومک کولیپس سے اس وقت نکل سکتے ہیں کہ جب ہم اختیار اپنے ہاتھ میں لیں اور جب اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہوگا تو معاملات کو ہم بہتری کی طرف لے جائیں گے میں مفتا صاحب کا اور باقی حاضرین مجلس کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ اپنا نکتے نظر بیان کریں